بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلا شتن یحبہم اللہ ویضحکو ایلیہم ویستبشرو بہن تین خوش نصیب ایسے ہیں اللہ حضر جلال ان سے محبت نہیں کرتے ہیں اور ان تینوں کو دے کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک نکتہ ذہن میں بٹھائیے جس شخص کو دے کر اللہ مسکراتے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے جس شخص کو دے کر اللہ حضر جلال تبسم فرمائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے وہ کون ستین لوگ ہیں اِذَنْ كَشَفَتْ فِيَّةٌ قَاتَلْ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلْ وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ وَيَكْفِي ایسا انسان جو میدان جہاد میں اترتا ہے اللہ حضر جلال فرماتے ہیں انظروا الى عبدی میرے اس بندے کی طرف دیکھو جس نے اپنی جان کو میرے لئے پیش کر دیا لڑتا ہے کیسے لڑتا ہے اللہ حضر جلال کے لئے لڑتا ہے دین کی سربلندی کے لئے لڑتا ہے یا تو قتل ہو جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح یاب کر دیتا اور دوسرا انسان جس کو اللہ حضر جلال دیکھ کے مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ حضر جلال فرشتوں سے کہتے ہیں اندروا الى عبدی کیف صبر لئی نفس اس میرے بندے کو دیکھو فرشتوں فرشتے دیکھ رہے ہیں اس بندے کو فرشتے دیکھ رہے ہیں لگ جاتے ہیں کیسے دیکھو وَالَّتِي لَهُ اِمْرَأَةٌ حَسْنًا اس کی عورت اس کی بیوی کتنی خوبصورت ہے وَفِرَاشٌ لَيِّن اس کا بستر کتنا ملائم ہے حسن کتنا خوبصورت ہے فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ نہ اس نے بستر کی پرواہ کی نہ اس نے بیوی کی پرواہ کی يَزَرُ شَهْوَتَهُ فَيَذْكُرُنِي وَيُنَاجِنِي اس نے دونوں کی پرواہ نہیں کی اور میرے ساتھ مناجات کرنے کو اس نے محبوب جانا تو اللہ حضر جلال ساتھ فرماتے ہیں وَلَوِ شَعْ عَرَقَتْ اپنے پیغمبر کی زبان سے اگر یہ چاہتا تو سویا رہتا اس کو کس نے اٹھایا ہے اس نے کیوں چھوڑی ہے اپنے یہ بستر کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں چھوڑا اس نے اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ اس سے پیار بھی کرتے ہیں دیکھ کے مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں گویا کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور تیسرا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي يَكُونُ فِي سَفَرْ ایک شخص سفر کر رہا ہے وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ ساتھ ایک جانے والا گروہ بھی ہے اور اکٹھے جا رہے ہیں لیکن ہوا کیا سفر کرتے کرتے فَسَهِرُوا وَنَاصِبُوا جاگتے جاگتے تھک گئے سُمَّهَجَعُوا سارے لوگ سہری کے وقت لیٹ جاتے ہیں فَقَامَ مِنَ السَّحْرِ فِي سَرَّا اَوْدَرَّا سارے کا سارا قافلہ سو گیا یہ اکیلہ وضو کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سفر اس نے بھی کیا تکاوٹ اس کو بھی ہے لیکن یہ خوشی میں اور تکلیف میں ہر دو حالتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں اور اللہ جلال اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں